بگیس مسٹیک جو ہم اپنی مووون کی پروسیس کے دوران کرتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم مووون نہیں کر پا رہے ہیں پر ایسی کونسی سب سے بڑی مسٹیک ہے جو شاید میں نے بھی اپنے مووون پروسیس کے دوران کی اور سب ہی کرتے ہیں ایسا کیا ہے جو شاید آپ غلط کر رہے ہو اور اس غلط کرنے کی وجہ سے دکت یہ ہے کہ ہمیں جب وہ پتا چلتا ہے نا جب تک کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے مطلب آپ کو الڑی چھ مہینے ایک سال ہو جاتا ہے اور آپ فگر آؤٹ ہی نہیں کر پاتے کہ کیوں میں مووون نہیں کر پا رہا کیا غلطی ہو رہی آپ کی مووون پروسیس میں یا مووون جرنی میں تو وہ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ سبسکرائبر کروس کرنے والے ہم یوٹیوب پہ اور ایم فیلنگ سو سپیشل تینکس تو بی دا پارٹ آف ہور یوٹیوب چینل اور ہمیں سو کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی چیزیں اور اگر میرے سے کوئی بھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز میں کچھ چینجز آئیں تو نیچے کمنٹ میں بتائیے اور کمنٹ ضرور چھوڑیے کچھ بھی لکھیے شاید آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ایموجی چھوڑ دیجئے جو بھی آپ کو اچھی رکھتے ہیں تاکہ یوٹیوب کو پتا چلے کہ نہیں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے اور جتنے زیادہ کمنٹ ہوں گے یوٹیوب کو اتنا سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں کو میں پسند آ رہا ہوں میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں اتنا وہ باقی لوگوں تک میرے ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کرے گا سو یہ الگوریدم ہے یوٹیوب کا اور یہ ایسے ہی کام کرتا ہے تو کمنٹ کیجئے جو بھی آپ کا من ہو اور لائک ضرور کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کوئی سکرپٹ ریڈی نہیں کی اس ویڈیو کے لیے جو بھی میرے دل سے آئے گا کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو گلت جا رہے ہیں ان لوگوں کو میں یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ کیسے کیا کرے سو بیسیکلی یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے اس کے بیسیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں گلت کر رہا ہے ہم موون پروسیس بہت سارے لوگ اپنی موون پروسیس میں کہیں نہ کہیں اپنے پارٹنر کو بھولانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اب میں اسے یاد ہی نہ کروں اب میں اس کی فوٹو ہی نہ دیکھوں یا مجھے وہ جیلیسی فیل نہ ہو یا اب میں فری ہو جاؤں ان سب ایموشن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس موون پروسیس کے دوران کسی انسان نے بہت زیادہ چیٹ کر دیا ہے now we are feeling weak اور ہم لوگ سوچتے ہیں اگر میں نے اسے بھلا دیا مطلب میں نے موون کر لیا کیا سچ میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے اسے بھلا دیا تو آپ نے موون کر لیا کیا سچ میں موون یہی ہے میں بھی اس misunderstanding میں بہت دنوں تک فسارا کہ اگر میں نے اپنی ایکس کو بھلا دیا تو میں نے موون کر دیا آپ یہ سمجھئے کہ ہم لوگ جب ایک relationship میں جاتے ہیں پہلی بار جب ہم اپنا پورا 100% دیتے ہیں کسی relationship کو تو actual میں ہم اس relationship میں اتنا زیادہ involved ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کئی لوگ maximum لوگ اپنا کریئر کے بارے میں بھول جاتے ہیں they don't think about their self وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے وہ اپنے کریئر کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے اپنے family کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے that's why most of people end up doing suicides in their move on journey اور maybe break up کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو move on ہے وہ process تب ختم ہو جائے گی جسے دن وہ اپنی ایکس کو بھلا لیں گے اور وہ اپنے آپ کو involve کر چکے ہوتے ہیں ان دو سال میں تین سال میں چھے سال میں کئی لوگ آٹھ دس سال میں اتنا زیادہ involve کر لیتے ہیں کہ وہ اس انسان کے اوپر emotionally اتنے زیادہ dependent ہو جاتے ہیں جب آپ کسی پہ اتنے زیادہ emotionally dependent ہو جاتے ہیں obviously بات ہے you are not aware of your life when you are not aware of your life بہت سی چیزیں خراب ہوں گی جو شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے کیونکہ ابھی تک آپ دوسرے کی پسند کے حساب سے چل رہے تھے اور جب ہم دوسرے کی پسند کے حساب سے چلتے ہیں تب چیزیں ہمارے لیے تھوڑی سی difficult ہو جاتے ہیں تو اس پوری process کے دوران جب ہم کسی میں اتنے زیادہ involved ہو جاتے ہیں تو ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہے اور ہم اپنی خود کی identity کو کہیں نہ کہیں مٹانے لگ جاتے ہیں ہمیں اب وہ انسان ہی چاہیے وہ addiction ہے کیونکہ جب ہمیں پتا ہو اب بہت سال لوگ بلتے ہیں سر ہمیں love ہے یا addiction ہے پتا ہی نہیں چلتا اگر simple سا rule ہے اگر کوئی انسان آپ کے لئے صحیح ہے اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو بہت بڑی ہے پر کوئی انسان آپ کے لئے غلط ہے اور آپ کو یہ بات پتا ہے پر اس کے بعد بھی آپ اس انسان سے بات کرنا چاہتے ہو یا اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو then it is called addiction تو شاید اس addiction کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اپنی move on journey میں کیا کرتے ہیں یا تو کسی اور relationship میں چلے جاتے ہیں یا تو پھر alcohol پینے لگ جاتے ہیں اور drugs کرنے لگ جاتے ہیں اور بہت سے چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے انہیں اور وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں then things will go wrong تب چیزیں غلط direction میں جانے لگ جاتی ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہے move on is not a process in which you can or you will forget your ex move on اپنی ex کو بھلانے کو نہیں کہتے ہیں move on کہتے ہیں جو اس relationship کے دوران شاید وہ toxic relationship تھا یا وہ love addiction تھے جو بھی تھا اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو ختم نہیں ہوتا پر اگر آج ختم ہو گیا اور ہم لوگ move on کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ غلط رہا وہ addiction رہی یا وہ کچھ خراب رہا اور اس process میں ہم نے خود کو کھو دیا تو move on is a process in which you can find yourself آپ خود کو ڈھونڈ سکتے ہیں خود کو ڈھونڈنے کی process کو move on کہتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا deep بات ہے کیونکہ میں نے بھی بہت time تک یہ گلتی کی اور مجھے لگتا ہے اب انٹرنیٹ پہ کوئی یہ بات بتا نہیں رہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈھونڈی یہ بات نہیں بتا رہے ہیں کہ move on is not process to forget your ex اب سمجھ کہ آپ کو اگر ایلکوہل ایڈکشن ہے آپ پورے دن ایلکوہل میں کیسے چھوڑوں میں کیسے چھوڑوں مجھے نہیں پینے ہے مجھے نہیں پینے ہے مجھے نہیں پینے ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو you will end up drinking alcohol ٹھیک ہے تو شاید آپ بہت جلدی alcohol پی لیں بٹ suppose کہ آپ alcohol نہیں پی رہے ہیں کیوں کیونکہ alcohol آپ کی health کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر رہے تو آپ health پر فوکس کر رہے ویسی وہ انسان جو آپ کے ساتھ کر گیا کیا کر گیا وہ انسان آپ کے ساتھ وہ آپ کی identity کو کہیں نہ کہیں خراب کر چلا گیا یا identity کو کہیں مٹا کے چلا گیا اب آپ کچھ ہو ہی نہیں آپ کے خود کی identity ہے ہی نہیں نا self respect ہے نا self esteem ہے نا self love ہے کچھ بھی نہیں ہے اپنی خود کی چوہ انسان کو الکول کی ایڈکشن ہوگی تو وہ کیا کرے گا اگر وہ الکول بھولانے پر فوکس کرے گا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ الکول پینے لگے پھر سے ریدر دین کی وہ کوئی جم جوائن کر لے کیا ہوتا وہاں پر سرکل چینج ہوگا لوگ چینج ہوں گے اس کی حیبیٹ چینج ہوں گے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ الکول چھوڑ دے کیونکہ اس کی حیبیٹ چینج ہو رہی ہیں ویسے ہی یہاں پہ دکت وہ انسان نہیں ہے کہ وہ انسان آپ کو یاد آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے دکت ایہ ہے کہ آپ کی خود کی لائف ہی بہت زیادہ دکت ایہ ہے کہ آپ کے خود کی بھاگتے بھاگتے اور اب یہ مووون پروسیس اسے بھلانے کے لئے نہیں ہے یہ مووون پروسیس خود کو پانے کے لئے ہے جو خود کی عزت کھو دی اس انسان سے بھیک مانگتے مانگتے جو شاید اپنی سیلف لوف کو بھول گئے اپنی فیملی کو بھول گئے اپنے کریئر جو کبھی سپنا یا مجھے اس انسان سے ایک بار ملنا اور ہم لوگ اپنی سنس میں بہت زیادہ دوبیوں ہوئے اس پیار میں کہ ایک بار بات ہو جائے میں اپنی زندگی میں بس اسے ہی چاہتا ہوں ہمیں بڑا مزا آتا اس فیلنگ میں بہت سارے لوگ کو مزا آتا اس فیلنگ میں ہم وہ ان کو لگتا ہے فیلم چل رہی ہے اور اب بڑا مزا آئے گا پر دوست جب تک آپ کی آنکھیں کھولیں گے زندگی کا ایک بہت کروشل ٹائم نکل گیا ہوگا بہت سارے لوگ اپنا جو یہ لیو ریلیشن ہے بریک اپ ہے یہ سب میکسیمم پیپل فیس دیر فرس بریک پر جلدی وہ لوگ فیس کر لیتے ہیں ان چیزوں کو اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ اس فیس میں بہت لمبے ٹائم تک فسے رہیں گے تو پھر وہ کریئر پہ یا کسی اور چیز پہ فوکس ہی نہیں کر پائیں گے بہت سارے لوگ مجھے یہ سوال پوچھتے پہ یہ بہت بڑی پروبلم ہے جس کو ہم ایڈریس نہیں کرنا چاہتے یا پتہ نہیں چھپ رہے ہیں یا ہم اس چیز کو اگنور کرنا چاہتے ہم ہم کرنے کرتا ہے پر اس کا جو نیگیٹیو سائیڈ ہے لوگ اپنے کریئر سپوائل کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جب تک آپ اس feeling سے باہر نکلیں گے آپ کو جب ریالیٹی ہٹ کرے گی اپنے فیس پہ تب تک آپ کا کچھ کرنے کا پڑھنے کا ٹائم نکل گیا ہوگا تو آپ ریگریٹ سپوائل 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 کہ سمجھو کہ ہمیں مومون میں اس کو نہیں بھولانا ہے ہمیں خود کو پانا ہے اب وہ شاید ایکسرسائز کے طور ہو سکتا ہے سب سے پہلے اپنی منٹل ہیلتھ اور اپنے فیسیکل ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے اویس سی بات ہے ایکسرسائز کرنا شروع کرنا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا فیزیکل باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں اگر کوئی گاڑی ہے جس کو ڈیزل کی ضرورت ہے چلنے کے لیے اس میں آپ پانی ڈالو گے تو وہ چلے گا نہیں چلے گا ویسی یہ باڈی ہے جس کو نیوٹرینٹس چاہیے جس کو ہیلدی فوڈ چاہیے اس میں آپ الکوہل ڈالتے رہو گے اس میں آپ کبیر زنگ کی طرح بیٹھے رہو گے اور سوچو گے کہ ہاں زندگی میں یہ سب چل رہا ہے اور آپ سوچو گے کہ بہت میں پوزیٹیف فیل کیوں نہیں کرتا بہت سارے لوگ ہمارے پس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سر میں رہے ہو الکوہل پی رہے ہو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو سیڈ گانے سن رہے ہو اور سیڈ کہ میں نیگیٹیف کیوں ہوں یا مجھے اتنا دکھ کیوں ہوتا ہے دوست اگر آپ سچ میں مومن کرنا چاہتے ہو تو آپ سیڈ گانے نہیں سنو گے بیٹھ کے یا آپ آپ بیٹھ کے یہ سوچتے نہیں رہو گے کہ یہ انسان میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہے مومن ایک پروسیس ہے جسے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے آج سے مجھے مومن کرنا آج سے پیچھے نہیں دیکھنا ہے میں کچھ چیزیں پڑھوں گا کچھ کتابیں پڑھوں گا جس سے شاید مجھے ایک اچھی میری میرے دماغ میں اچھے thoughts آسکیں شاید میں اپنی health پہ کام کروں گا جس کی وجہ سے کچھ چیزیں صحیح ہو سکیں سمجھو کہ ہاں میبی سٹارٹنگ میں pain ہو گا you will feel rejected you will feel unwanted in your life but the point is کہ آپ جب move on process میں خود کے اوپر کام کرنے لگو گے آپ اتھنے بزی ہو جاؤ گے you don't have time for someone else اسے بھولنے لگو گے آپ اپنے آپ ہی وہ it is a part of move on journey but that's not move on journey ٹھیک ہے تو ہماری جو move on کی process ہے وہ ہمیں اس پہ focus نہیں کرنا ہے کہ ہم اپنی ex کو کیسے بھولائیں ہمیں focus یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پائیں جو انسان ہم نے کھو دیا ہے شاید جو friend circle ہم نے کھو دیا ہے وہ friend circle کو کیسے پائیں تو اس process کے بارے میں سمجھ نہ پڑے گا اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا سر کچھ tip بتا دو ٹرکس بتا دو نہیں دوست کام کرنا پڑے گا خود پہ اور بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ جو کمیہ ہیں جب تک ان کمیہ کو fill up نہیں کرو گے بہت دیں tell me one آپ کا ایک room ہے جو بلکل گندہ ہے آپ busy رہو آپ کچھ مت کرو ٹیک لیپٹاپ کھل کے گانے سنتے رہو کام کرتے رہو کیا وہ room clean ہو جائے گا ویسی اگر آپ کے دماغ میں کوئی negative thoughts ہیں تو آپ پوزی سب ایک دن ٹھیک ہو جائے گا تو room کو خود clean کرنا پڑے گا اگر room کو clean نہیں کر رہے ہو اور سوچ رہو میں بزی رہوں گا سب نہیں ہو گا ویسے ہی اگر آپ اپنے mind میں کچھ میں سب چل رہا ہے یا negative thoughts ہیں تو ان کو positive thoughts کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہو جو آپ دیکھ رہے ہو وہ بھگوت گیتہ کا سار بھی سن سکو آپ کہیں تو it will be great book پڑ سکو تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے thoughts پہ کام کرنا پڑے گا کیجئے thoughts مجھے کیوں آرہے کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں میں پورے دن کبیر سنگھ میں وہ thoughts آرہے تو I have to work on myself on my body on my mind on my thoughts on my personality جب آپ یہ سب grow کرو گے تو self love اپنے آپ start ہو جائے گا تب آپ اپنی life کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا شروع کرو گے and you will be the center of your life کوئی اور نہیں خود پر کام کرنا شروع کرو اور move on process یہی ہے خود پر کام کرنا کسی اور کو نہیں بھول جاؤ گے آپ جب خود پر کام کرنے میں اتنے بزی ہو جاؤ گے that's it from my side hopes ہو کہ آپ سمجھ آیا ہو اور آپ کی move on process اور تیز ہو جائے ایک if اگر if you want to watch that you have to click on join button be the member of our channel اور اس کے بعد you can watch those videos باقی ایسی videos بھی آتی رہیں بہت ساری self development پر videos آ رہی ہیں شکریہ hopes ہو کہ آپ کو اچھا لگاؤ ملتے کل نہیں کل نہیں پھر کبھی شکریہ ملتے نیکس ویڈیو میں اور تب تک کے لئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شکریہ جائن 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 ملتے 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 ملتے